سب آپ نے ابھی انڈیا کی بات کی انڈیا کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ماشاءاللہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم پاکستان بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کمپیرزن ہے انڈیا کے ساتھ یا اب ہم یہ مقابلہ چھوڑ دیں جو ہوا میں یا باتوں میں یا کتابوں میں جو مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ دیکھیں میں نے ابھی کوئی دس دن پہلے کوئی انڈیا کے بارے میں ٹوئٹس دی تھی وہ پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انڈیا اور ہمارا فرق کیا ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ انڈیا اور ہمارا پہلا فرق ہے کہ انڈیا میں ابھی تک سترہ الیکشن ہوئے ہیں لوگ سبا کے سترہ ٹھیک ہے سترہ اور تقریباً چالیس کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں سترہ دفعہ الیکشن ہوا چالیس کروڑ سے زیادہ ووٹر ہے کبھی کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ بیمانی ہوئی ہے دھاندلی ہو گئی پہلا فرق یہ ہے بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اچھیومنٹ نہیں اگر آپ اس کے محالے میں پاکستان دیکھیں تو ٹیکنیکلی ہر الیکشن کو ہر پارٹی نے چیلنج کیا ہے بلکل جو ہارتی ہے وہ چیلنج کرتی ہے پہلا فرق ہو گئی ٹھیک ہے دوسرا فرق جو انڈیا کا ہمارا ہے وہ یہ ہے دوسرا فرق ہمارا یہ ہے کہ انڈیا نے نائنٹین فورٹی سے بنائے دو انسٹیٹوشن آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم ٹھیک ہے انڈیا انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی اور انڈیا انسٹیٹوٹ آف مینیجمنٹ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی ٹھیک ہے آج آئی آئی ٹی کے جو گریجویٹس ہیں جو کہ آئی آئی ٹی سے پڑھے لکھے جس میں ایک انفوسیس والے بھی ہیں جن کی بیٹی اس وقت انگلیش پرائی میسٹر کی بیوی ہے یہ اس کی بیٹی ہے نا انفوسیس والے کی ٹھیک ہے نا ان کی ایکسپورٹ آئی ٹی کی ایک سو بلین ڈالر سے اوپر ہے دو سو خریب پہنچنے والی ہے دو سو بلین ڈالر ٹھیک ہے وہ سب آئی آئی ٹی کے پروڈوسٹ ہیں ٹھیک ہے اور یہاں وہاں سے دکھ لیں یہ دوسرا فرق ہے ٹھیک ہے تیسرا فرق ہے کہ ہم ہم بڑی مشکل سے بڑی جان مار کر تیس چانیس لاکھ ٹیکس پیئر بنا سکیں ٹھیک ہے ان کا ٹیکس پیئر ہے چھے کروڑ ستر لاکھ چھے کروڑ ستر لاکھ صرف موڈی نے صرف موڈی کی گورنمنٹ نے پانچ کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ کیا ہے پانچ کروڑ پانچ کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ ہوا ہے ان کا ٹیکس پیئر ایڈ ہوا ہے ان کا ٹیکس پیئر ریشو سترہ پرسنٹ ہے ہمارا ٹیکس پیئر ریشو ٹین سے نیچے چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب آگے چلیں چوتھا فرق ہے سمپلیسٹی آپ نے کبھی کسی انڈین پرائی منسٹر کو سوٹ پہ نے دیکھا ہے چی بلکل جو بھی دیکھنا وہ ویس کوٹ پہ ہوں گے اپنے لباس پہ ہوں گے شلوار کورتے میں یہ سٹارٹ پڑھانا ہے قیدی آدم سوٹ میں تھے منہرو شلوار کورتے میں تھا یہ بیماری نئی نہیں ہے انڈیا کا کوئی پرائی منسٹر دکھا دیں جس نے کبھی سوٹ پہ نہ ہو یا انڈیا کا کوئی پرائی منسٹر دکھا دیں جس نے کبھی تخرید کی ہو کسی انڈرشنل فورم میں اپنی زبان کے علاوہ یا انڈیا کوئی منسٹر دکھا دیں جس کے پاس جس کے ساتھ چھالیس چھتیس پہتیس گھاڑیاں چلتی ہیں ٹھیک ہے ابھی ہمارے پرائی منسٹر صاحب جو کے کیئر ٹیکر ہیں وہ جڑاں والے گئے آپ کسی سے پوچھے بتائیے کہ انہوں نے ہر گھاڑیاں کتنی گھاڑیاں تھیں ٹھیک ہے تو یہ انڈیا کی جو سیمپلیسٹی ہے اور جو ان کے معاشرے میں ایک سیمپلیسٹی ہے جو پانچویں چیز ہے انڈین جوڈیشری انڈین جوڈیشری نے دو تین سال پہلے ایک اس کا پڑا پرانا کیس تھا ووڈا فون کا انڈین جوڈیشری نے کیس کو ریورس کیا فورن پارٹیوں کا ریورس ریفنڈ واپس کریں اور پورا جو اس کو فورن انویسمنٹ کو سیدھا کر دیا ٹھیک ہے ہمارے ہاں اتخار چوزری صاحب نے ریکوڈک کی ایسی کی تیسی پھیڑ دی آپ کے سٹیل بل کی ایسی کی تیسی پھیڑ دی تو ہماری جوڈیشری تو ایکنومک میٹر میں صحیح کرنے کے بجائے چیزوں کو خراب کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب آپ نے کوئی اسٹیٹوشن بنائے ہی نہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹوشن جو کہ تھوڑا سا اورگنائزڈ ہے اور جس کے ہاتھ میں بندوق ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ فوج آگئی جب آپ کے سارے اسٹیٹوشن اچھا اب یہاں پر آکے ایک سوال پیدا ہوتا ہے چکن اور ایک کا کہ فوج نے لوگوں خراب کیا یا لوگ خراب کے کہ فوج آگئی یہ ایک سوال ہے چکن اور ایک والا کہ پہلے مرگی ہے یہ پہلے انڈ آئے ایک فوج کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جب آپ تباہ کر دیتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں بڑھنے ہی دیتے ہیں تو ہم تباہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چکن اور ایک چل رہا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے نا کہ فوجی آتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا آج اگر سپوس کرے آج کی تاریخ لے لے آج کی تاریخ میں اگر فوج آ جائے اور وہ ڈالر کو دو سر روے میں لے آئے اور یہ مہنگائی شکاہی کرپشن جدہ مار کے سیدھا کر دے لوگ ایکسیپ کر لیں گے فوج کو تو سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ ایکنومک میس میں چیزوں کو وہاں پہ لے جاتے ہیں کہ فوج آ جاتی ہے اچھا وہ یہ کہتے ہیں پولٹیکل پارٹی والے کہ فوجہ میں نہیں کرنے جاتی ہے مگر جو میرے در طور پر زندگی کا ہے چھے مہینے کا کم از کم کام کرنے کا اس میں مجھے زیادہ پرولم نون فوج سے آئی ہے بنیدر فوج کے ان کے اپنے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس میں جو چیز ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بزنس مین ہیں اور پاکستان میں جو کاروباری ہے یہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتا ہے اگر کوئی مجھ سے آج یہ پوچھے نا ڈیورسی فائی نہیں کیا انوویٹ نہیں کیا پیسہ نہیں لگایا پیسہ نہیں لگایا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ فیکٹریاں دیکھیں ان کے حالات دیکھیں اور ان کے گھروں کے حالات دیکھیں تو بڑا رضو رائے آپ کو فرق رضو رائے گا تو یہ تو میرا مقصد ہے پاکستان کی وسائل بہت بنیادی ہیں اور یہ مجھے کوئی شورٹ ٹم میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آرہی